شیوالے مسجد کو لے کر LDA نے جانس کا فیصلہ کیا ہے ہندو مہا سبھا نے لکنوں کے حسین گنج علاقے میں شیوالے کو توڑ کر مسجد بنانے کا آروق لگایا ہے اور LDA سے دستا وزوں کی جانس کی مانگ کی ہے ہندو مہا سبھا کا دعویٰ کی یہ نجول کی زمین ہے جس پر مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی تھی اوویسی جی کی بات کرتا ہیدراباد ہے ان کے گھر یہاں بھائی بڑا سا بنگلہ آنکھیں پھٹی پھٹی رہ جاتی ہیں دیکھ کر اتنا بڑا بنگلہ ہے اور ایسی جگہ پر ہے کہ ایک طرف پرانا ایدراباد دکھتا ہے ایک طرف نیا ایدراباد دکھتا ہے کہ وہاں مکہ منتری ان کے دوست ہیں وہاں مسجد ٹوٹ جائے تو بھی ہوئے سیسا آپ کو درد نہیں ہوتی السلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم ٹو مائی اسلامی آفیسیل ٹی بی چینل دوستو ہاں جہاں بات کریں گے کہ یہ مسجد چلتے چلتے ہندو اندھ بھکتوں نے دیکھا کہ یہ سوالے مسجد ہے اور ان لوگوں نے کچھ ہندو مہا سبا کے لوگوں نے جا کر کے کمپلین ریشٹر کر دیا اب ان کا کہنا ہے کہ یہ مسجد کا جو منار ہے وہ الگ ہے اور اس کا جو گمبت ہے وہ الگ ہے یہ گمبت جو ہے یہ مندر کا گمبت ہے لہٰذا یہاں کے لوگ مسلمانوں نے مندر کو توڑ کر کے مسجد بنایا گیا جبکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے بنا ثبوت یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے مندر کو توڑ کر کے مسجد بنایا گیا ہے ہمارے پاس کسی ہمارے پاس ماشاءاللہ اللہ کا فجل ہے کہ بہت سارے مسجد ہے کسی کے مندر توڑ کر کے مسجد بنانا بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن کچھ بے روجگار لوگ ہیں جو ہیں مسجد اور مندر اور وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے مسجد الگ ہے ان کی مدرسے کی رونے کا لگ ہے ہم الگ طریقے سے مدرسے بنایا جاتے ہیں آئیے میڈیا سے بات کرتی ہے کیا کہہ رہے ہیں اس کا نامی آپ دیکھ لیے کیسے پرکار سے شیوالے ہے تو اس کو لے کر کہ میں نے پرساسل سے کہا ہے کہ اس پر ہندو کو پوجہ کرنے سے نہ رکھا جائے ان کا کہنا ہے کہ یہ شیوالہ ہندو کا نام ہے اس لیے مسجد ہندو کا ہے لہذا ہندو کو دیا دیا جائے تو میں کہنا چاہوں گا کہ بہت اسی جگہ ہے ہندوستان میں جو مسلمان کے نام پر ہے تو کیا مسلمانوں کو دیا دیا جائے گا آئیے ریووڈر کے خبر سنتے ہیں کیا فرمات ہے اندو مہا سبھا کا ترک ہے کہ شیوالے مندر کو توڑ کر مسجد بنائی گئی لیکن مندر کے اوپر کے گمبت کو نہیں توڑا گیا بلکہ اس کے دونوں طرف گمبت بنائی گئی